بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد نے مباعثے میں حصہ لیا پیورا افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنے نام پیش کیے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے خیالات پیش نہیں کر سکے اس سیشن میں قلیدی خطاب جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جامعہ اسلامیہ شانتہ پورا مکیرلا کا تھا جو جامعہ اظہر مصر کے فارغ تحصیل ہیں موصوف نے انتہائی مختصر الفاظ میں یہ بتایا کہ علماء اکرام تحریک اسلامی میں بڑی تعداد میں کیوں شامل نہیں ہو سکے اس کے اسباب و وجود کیا تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ تجاویز پیش کی جن پر عمل کر کے علماء اکرام کے تعاون کو ان کی شرکت اور ان کے سپورٹ کو تحریک اسلامی کے لئے حاصل کیا جا سکتا ہے ان کی تجاویز میں خاص طور سے یہ تجویز قابل ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یورپین فتوہ کونسل اور انٹرنیشنل فورم فار مسلم اسکالرز سے رابطہ ہونا چاہیے جماعت کے قائدین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر جماعت کے نمائندے شامل ہوں اور اس نمائندگی کی وجہ سے ان علماء کا عالمی پیمانے پر تعریف ہوگا اور ہندوستان کے عوام کے درمیان اور علماء کے درمیان ان کے اعتبار میں اور ان کی استناد میں اضافہ ہوگا جن نے علماء کرام میں اور احباب میں اس میں ادار خیال فرمایا تھا ان کے خیالات کا خلاصہ میں نے مرتب کیا ہے جسے چند منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جماعتہ اسلامی ہند کو شرکہ کا عام احساس یہ ہے کہ جماعتہ اسلامی ہند کو علماء کرام کی طرف سے مطلوبہ تعاون اور تعاید حاصل نہیں ہے متوازی سیشن کے اکثر شرکہ کے نزدیک اس کے احباب کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک بانی جماعت مولانا سید علیہ محدودی رحمت اللہ علیہ کسی معروف خانقہی شخصیت سے نہ تو وابستہ تھے اور نہ ہی کسی معروف مدرسہ کے فارغ تحصیل تھے نمبر دو مولانا مرہوم نے دین کے صحیح تصور کی وضاحت اور امت کی اصلاح کا جو کام کیا اور جو پروگرام پیش کیا اس کے مختلف تقاضوں کے تحت انہوں نے علماء کرام دینی مدارس اور دینی حلقوں پر تنقید کی نمبر تین مولانا نے جو وقی علمی کارنامہ انجام دیا اس میں کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کے ساتھ تدبر و تفکر اور اجتحاب بہت نمائی ہے انہوں نے علماء و ائماء کے اقوال کا اس طرح سے حوالہ نہیں ملتا ہے جیسا کہ اس وقت معمول تھا اس کے باعث مولانا مرہوم کو سلف سے بے نیاز اور ان کا مخالف قرار دیا گیا جماعت اسلامی ہند کے قیام اور تشکیل کے اجلاس میں شامل افراد میں علماء کی تعداد کم تھی لیکن بعد میں کئی معروف علماء جماعت سے وابستہ ہوئے لیکن یہ عالمیہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ جماعت اسلامی سے علاہدہ ہو گئے نمبر چار اپنے قیام کے بعد سے لے کر آج تک جماعت اسلامی ہندوستان کے معروف دینی اداروں کے ذمہ داران اور ان کے فضلہ سے مطلوبہ میار کے مطابق روابط استوار نہیں کر سکی اس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں موجود غلط فہمیہ ختم نہیں ہو سکی نمبر پانچ روایتی علوم خاص طور سے حدیث اور فقح میں جماعت کے ذریعہ تمام اداروں سے فارغ علماء کو وہ عبور اور برک حاصل نہیں ہوتا ہے جو دوسرے اداروں کے علماء کو حاصل ہے نمبر چھے دیگر مدارس کے فضلہ اور فارغین عوام سے رابطہ کی جو کوششیں اور کام کرتے ہیں مثلا مساجد میں امامت مکاتب میں تدریس افتاہ اغرا تحریک کی ذریعہ اتمام قائم مدارس کے علماء اور فضلہ کو کام نہیں کرتے ہیں نمبر ساتھ ہماری ظاہری حیعت اور عوضہ قطع معروف دینی شخصیات کے حیعت اور عوضہ قطع سے مطابقت نہیں رکھتی دین میں اس کی جو بھی اہمیت ہو لیکن عوام میں چونکہ اس کو اترہ کا اعتبار حاصل ہے اس لئے اس کے انہوں میں پر ان میں مفہول اور بہت پیدا ہوتا ہے نمبر آٹ جماعت کے دستور اور لیٹیشر میں رسول خدا کے علاوہ تمام شخصیات پر تنقید کی جو اجازت دی گئی اور عملم ان پر جس طرح سے تنقید کی گئی ہے اس سے بھی مذہبی طبقہ کو ناراضگی ہے اور اس سے اپنے مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں اس کے بعد دو سورکہ کی جو تجاویز ہیں ان کو مرتب کیا گیا ہے پانٹ وائد لیکن وقت ختم ہو رہا ہے آخر میں صدر مجلس جناب مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب جو سگریٹری جماعت اسلامی ہیں اور علماء سے رابطے کے کلام میں جن کا بہت بہت حصہ ہے انہوں نے تفصیل سے ان کوشتوں پر روشنی ڈالی جو انہوں نے بہت حصت سگریٹری انجام دی ہیں اور جن کے نتائج بہت ہی حفظہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پر جو ڈسکشن ہوا ہے اس کے ذریعہ تحریک اسلامی کے ذمہ داروں اور افراد کو اس بات کا موقع ملے کہ علماء کرام سے رابطہ قائم کریں اور تحریک کے کاس کے لئے ان کے تعاون کو حاصل کر سکیں آمین و خود آمان الحمدللہ رب العالمين موسیقی